اس کائنات میں وجود میں آئی ہے توریت ہو زبور ہو جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں سب میں استحارے اور تشویات ہیں ہماری پاپ قرآن پاپ کے قیادہ اس میں سارے استحارے اور تشویات ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے خجور کے درد کو چاند کی طرح آہستہ آہستہ ایسے سکڑا ہے جیسے ایک سوک کی تہنی ہو اس میں یہ بھی ہے کہ اس دن جب قیامت آئے گی تو آپ لوگ اس طرح ہو جائیں گے جیسے پچکی ہوئی ریشم ہو جاتی ہے یہ سارے استحارے ہیں یہ سارے تشویات ہیں یہ ہر الہمی کتاب میں ہیں کائنات جب سے وضوط میں آئی ہے تب سے یہ شائری پر بھم کر رہی ہے اور استحاروں اور تشویات میں ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے عرصت نے کہا کہ شائری تاریخ سے گہری اور فلسفے سے بہت آگے ہے ہمارے سندھی کے رائٹر عبدالوائد آئی جیسر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ صرف شائری ہی وہ چیز ہے جس میں تاریخ محفوظ ہے ڈاکٹر مبارک علی شیخ صاحب کہتے ہیں تاریخ تو بادشاہوں کی ہے تاریخ بادشاہ اپنے ملازموں کو درباریوں کو پیسے دے کر شائری لکھواتے تھے آپ کے سامنے مغلیہ دربار ہے جس میں اب الفضل فیضی آئینی اکبری لکھتے ہیں اور اکبر بادشاہ کو کہاں پہنچا دیتے ہیں مگر عبدالوائد آئی جیسر صاحب کہتے ہیں کہ صرف تاریخ شائری میں ہوتی ہے کیونکہ شائری میں آدمی جھوٹ نہیں بولتا اور اس شائری میں جتنے بھی شخصیات ہوتی ہیں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں وہ سب سچ ہوتے ہیں کیونکہ شیخ عزیز صاحب نے کہا تھا کہ سچ وڑو دوہاری آئے گولے گولے گھرے ہوگیو تیل کڑائی کھاڑے ہوگیو گھانے میں پیڑھایا ہوگیو چوٹیتوں چلا ہوگیو ہاں پر تم جی رہندی ایہائی ریتہ بھاگی جہن جے من میں کھاٹ آنے تو تہن جو سارو چین کھنے تو اج توٹ مہمان دیو آ پر تو بھی کڑے ہی سوچو آ تک کیسا تم جی یاری آئے سچ وڑو دوہاری آئے سچ وڑو دوہاری آئے